آلو کی کھیتی کرنا بہت سارے کسان پسند کرتے ہیں آلو کی اگیتی بوائی جو ہے وہ پندرہ ستمبر سے لے کر ستمبر کی آخری تاریخ تک ہوتی ہے آلو کی کھیتی میں جیدہ سے جیدہ منافع کمایا جا سکے اس کے لیے جروری ہے کہ آلو کی اچھت قسموں کا چین کر کے ہی کھیتی کریں آلو کی اچھی اور انت قسم کی جانکاری نیا ہونے کے کارن کسانوں کو آلو کی کھیتی میں بہتر اتپادن نہیں مل پاتا ہے کھیتی میں اچھے اتپادن کے لیے بیجوں کی قسموں کا چین اچھت طریقے سے کرنا جروری ہے جب تک آلو کے بیج کی انت قسموں سے کھیتی نہیں کرتے ہیں تب تک کھیتی میں اچھا اتپادن پراب نہیں کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آلو کی کچھ بہترین ویرائیٹیوں کی جانکاری دوں گا جو کی اگیتی بوائی کے لیے انسنسط ہیں ساتھی اس میں پہلی ویرائیٹی ہے کفری کھیاتی اسے سال دوہجار آٹھ میں آلو انسندھان کفری سملا دورہ وکسط کیا گیا ہے اس قسم کے جو کند ہیں وہ سپید کریمی انڈاکار اور مدہم گہری آنکھوں والے اور ان کا جو گودہ ہوتا ہے وہ کریمی ہوتا ہے یہ اگیتی مدہم عبدی والی قسم ہے یہ لگ بھگ ستر سے نبے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے اگیتی کھدائی والی فصل کے روپ میں اس کی پیداوار چھمتا ڈائی سو کنٹل سے لے کر تین سو کنٹل پرتی ہکٹیر رہتی ہے مکہ فصل سے اس قسم کی پیداوار حالانکہ ساڑھے تین سو کنٹل سے چار سو کنٹل تک لی جا سکتی ہے یہ قسم اگیتی اور پچھتی جلسہ کی پرتی رو دی ہے اور اس میں آلو بننے کی جو پرکریہ ہے وہ جلدی شروع ہو جاتی ہے اس ویرائیٹی کے اندر جو سسک پدارت کی ماترہ ہے وہ سولے سے سترے پرتیسط ہوتی ہے یعنی کہ اس کی بھنڈارن چھمتا کافی اچھی ہے ساتھو ایک دوسری ویرائیٹی ہے کفری پکھراج اسے سال 1998 میں اتری بھارت میں بھوائی کے لیے ریلیج کیا گیا تھا یہ اگیتی بھوائی کی انعے ویرائیٹیوں کی تلنا میں سب سے زیادہ اتپادن دینے میں سکچم ہے تین سو سے ساڑھے تین سو کنٹل پرتی ہیکٹیر تک پیداوار دے دیتی ہے کفری پکھراج آلو کی ایک ایسی قسم ہے جو اتر بھارت میں سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے اس کا آلو مدھیم آکار سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ ہلکی بھوری سے سنہرے کلر کی ہوتی ہے اس کی جو اسکن ہے وہ موم کی جیسی ہوتی ہے اس پر کچھ اتھلی آنکھیں اور چھوٹے بھورے دھبے ہوتے ہیں کفری پکھراج آلو کی کچھ خاص باتوں کی بارے میں بھی جان لیتے ہیں یہ جو آلو ہے یہ اگیتی قسم کا ہے اور نبھے سے سو دن میں کھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے ساتھی یہ اگیتی انگماری روک کے پڑھتی پڑھتی روڈی اور پچھتی انگماری روک کے پڑھتی مدھیم پڑھتی روڈی ہے یہ پالا اور جھلسنے جیسی موسم جنت گھٹناوں سے بہت کم پربابت ہوتا ہے ایک ہیکٹیر میں اس کی پیداوار تین سو سے چار سو کنٹل تک ہو سکتی ہے یہ بھارت کے اندر جو زیادہ تر آلو کے ایریہ ہیں جہاں آلو اگایا جاتا ہے اس میں اسی پرسنٹ سے زیادہ حصے داری رکھتا ہے اب ایک تیسری ویرائیٹی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے کفری سوریا اسے بھی کیندری آلو انسندھان سنسطان سی پی آر آئی نے سال دو ہزار چھے میں وکست کیا ہے زیادہ گرمی کے کارن جن چھتروں میں آلو نہیں اگایا جا سکتا ان چھتروں کے کسانوں کے لیے یہ ویرائیٹی بہت زیادہ اپیوکت ہے اس قسم کے جو کند ہیں وہ پیلے لمبے انڈاکار ہوتے ہیں اور اس کا گودہ جو ہے وہ پیلے کلر کا ہوتا ہے اس کی فصل ستر سے نبی دنوں میں تیار ہو جاتی ہے مدہ ستمبر میں جو ہم اگہتی فصل لگاتے ہیں اس سے لگوہ دو سو سے دھائی سو کنٹل پرتی ہیکٹیر اپج پرابت کی جا سکتی ہے جبکہ اکٹوور کے پہلے سپتہ میں اس کی پیداوار دھائی سو سے تین سو کنٹل پرتی ہیکٹیر تک رہتی ہے اس کے اندر پچھتی جھلسہ روگ نہیں آتا ہے اس میں ادھک تاپمان کے ساتھ ساتھ ہوپر اور مائٹ جیسے کیٹوں کے پرتی بھی سہن سیلتا ہے اس ویرائیٹی میں سسک پدارت کی ماترہ کی اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ سے اننیس پرتی ست ہوتی ہے یعنی کی اس کی بھنداران چھمتہ اچھ کوٹی کی ہے ایک اور قسم ہے جس کا نام ہے کفری اسوک یہ آلو کی پرسد دگیتی قسم ہے اسے پی جے تین سو چھتر بھی کہا جاتا ہے آلو کی یہ قسم ان کسانوں کے لئے بہترین ہے جن کی کھیتی گنگا کے تٹیہ علاقوں میں ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی خاصیت کی یہ آلو کی ایک وائٹ قسم ہے اس کے پودے کی جو انچائی ہے وہ لگ بھگ 60 سے 80 سنٹی میٹر تک رہتی ہے اس کا جو کند ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے یہ پورے سندھو گنگا چھتر کے لئے بہت اپیوکت قسم ہے اس کے تیار ہونے کی عبدی کے اگر ہم بات کریں جس طرح سے ساری کفری قسمیں بہت کم سمیے میں پک کر تیار ہو جاتی ہیں اسی طرح کفری اسوک بھی 75 دنوں میں تیار ہو جاتی ہے اس سے ہونے والے اتپادن کے اگر ہم بات کریں تو 300 سے 320 کنٹل پرتی ہیکٹیار اس کی پیداوار رہتی ہے ساتھی یہ کچھ قسمیں تھیں آلو کی جو اگیتی بھوائی میں کافی اچھی پیداوار دیتی ہیں آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ایوزہ کرنا دھنیواد